ہمارے چینل میں آنے پر خوش آمدید یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اسلامی بیان مولانا تارک جمیل صاحب کے نئے بیان احادیث قرآنی تعلیمات اسلامی کہانیاں اسلامی قصے قصے سلم بیا سبق آموز کہانیاں اسلامی معلوماتی ویڈیوز دلچسپ کہانیاں اور بہت کچھ یہ سب کچھ دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دین کو پھیلانا ہمارا بنیادی مقصد ہے دین کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم آج کی یہ ہماری معلوماتی ویڈیو کوئے کاف کے بارے میں ہے کوئے کاف جس کو جنات اور پریم کا علاقہ کہا جاتا ہے آج ہم کوئے کاف کے متعلق بہت سی حقیقتوں سے پردہ اٹھائیں گے اور کوئے کاف کی حقیقت کو جانیں گے کوئے کاف کا ذکر تو اپنے بچوں کی کہانی میں سنا ہوگا جیسے کہ ایک بادشاہ کی بیٹی چھت پر گھوم پھر رہی ہوتی ہے کہ ایک جن اس کو اٹھا کر کوئے کاف لے جاتا ہے بادشاہ اپنی سلطنت میں اعلان کروا دیتا ہے کہ جو کوئی بھی میری بیٹی کو جن کی قید سے آزاد کروا کر لے آئے گا میں اس کی شادی اپنی بیٹی سے کر دوں گا اس مہم پر جانے کے لیے بہت سے شہزادے تیار ہو جاتے ہیں جن میں ایک نیک دل شہزادہ بھی اس مہم پر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جاتے وقت اس کی مواقعات ایک بزرگ سے ہوتی ہے جو اس کو ایک انگوٹھی عطا کرتا ہے اس انگوٹھی کی وہ دولت وہ شہزادہ فوراں کوئی کاف پہنچ جاتا ہے جن کو مار دیتا ہے اور شہزادی کو قید سے آزاد کروا کر بادشاہ کے پاس واپس لے آتا ہے اس طرح اس کی شادی شہزادی کے ساتھ ہو جاتی ہے اس طرح کی ملتی جلی کہانیاں آپ نے ضرور پڑی ہوں گی لیکن شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ کوئی کاف اصل میں ہے کہاں کوئی کاف جس کو کوئی کفکز بھی کہتے ہیں اور انگلیش کے اسے کوکاسوس ماؤنٹین کہتے ہیں باہر اسود اور برے کزوین کے درمیانی خطہ کفز کا ایک پہاڑی سسلہ ہے جو ایشیا اور یورپ کو جدا کرتا ہے کبھی اس کا شمار ریشیا میں ہوتا تھا لیکن ریشیا کے ٹوٹنے کے بعد ابھی حصہ چیچنیا میں شمار ہوتا ہے کوئی کاف کے پہاڑی سسلے کی بلند ترین چھوٹی ماؤنٹ البروز ہے جو اٹھارہزار پانچ سسلہ چھوٹ یعنی پانچ سبیالیس میٹر بلند ہے یہ واضح نہیں کہ کوئی کاف کا سلسلہ یورپ میں ہے یا ایشیا میں اس لیے کہ یہ کوئی کاف کا پہاڑی سلسلہ کافی طویل ہے جو کہ تقریباً گیارہ سو کلومیٹر لمبا پر ایک سو ساٹھ کلومیٹر چھوڑا ہے کوئی کاف کے شمال میں واقع چیچنیا کی چھوکی سی جمہوریہ جس کا رقبہ پندرہہزار مربع کلومیٹر ہے اور عبادی دس لاکھ سے بھی کم ہے صدیوں سے روس سے نمارہ تازمہ رہا ہے کوئی کاف کا یہ پورا علاقہ سنی صدی سے ایران سلطنت عثمانیہ اور زار روس کے درمیان کشمکش اور مارکوں کا مرکز بنا رہا ہے چیچنیہ کی عوام نے اپنی ازادی کی جنگ کا آغاز اس وقت کیا جب اٹھارویں صدی کے آخر میں جورجیا نے ماسکو کے ساتھ اتحاد کیا اور چیچنیہ ایک طرف جنوب میں جورجیا اور شمال میں روس کے گھیرے میں آ گیا کفکز کا پہاڑی سلسلہ شمالی کفکز اور ماورہ کفکز میں تقسیم ہوتا ہے شمالی کفکز رشا کی سرزمین ہے جبکہ ماورہ کفکز میں خودمختار ریاستیں ہیں جورجیا، ارمینیا اور آزربائی جان واقعہ ہیں کفکز کے پہاڑی سلسلے میں پانچ ہزار میٹر سے زیادہ لمبے چند پہاڑ ہیں سب سے انچے پہاڑ البروس اور قضبیق ہیں ان پہاڑوں کی برف کی سفید چادر میں لپتی ہوئی دو دو چوٹیاں ہیں ترسلی پہاڑ مردہ آتش فشا ہیں پہاڑوں کی شکل دھلوانوں پر گرم لاوے کا اخراج آتش فشانوں کے گزرے وقت میں فٹنے کی یاد دلاتے ہیں شمالی کفکز کے موسمی حالات متبل ہیں انچے پہاڑ گرم جنوبی ہواوں کو وہاں نہیں آنے دیتے جبکہ یوں تھنڈی شمالی ہوایں اس علاقے تک نہیں پہنچتی کوئے کاف میں کراکی کی سر بھی نہیں پڑتی اور گرمیوں میں دریا کوبان کی وادی میں چاول جیسے فصل اگانے کے لیے سازگار حالات ہیں وہاں سے شمال کی طرف چاولوں کہیں نہیں اگئی جا سکتی شمالی کوئے کاف میں بہت زیادہ گلیشر موجود ہیں اور موسم بہار میں جب ان کی برف بگلنے لگتی ہے تو مقامی دریا پانی سے بھر جاتے ہیں اس لیے اس سوکھے علاقے میں پانی کی قلت کا مسئلہ کبھی نہیں ہوتا شمالی کفکز کا سب سے بڑا دریا کوبان ہے کفکز سے ادبخ شوا کا ایک زخیرہ ہے اور اس کے منظر کو بہت حسین قرار دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا پاکستان ہندوستان اور ایران میں کوئف کاف کے متعلق جنور پریوں کے بے شمار قصے مشہور ہیں جو نہ صرف عوام میں سینہ بسینہ متقل ہو رہے ہیں بلکہ بچوں کی کہانیوں میں باقاعدہ لکھے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی کاف جنات کا مسکن ہو لیکن تصدیق کرنا مشکل ہے باکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے